موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ آریف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز سلام متاثرہ علاقوں میں کھڑے پانی سے بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ہے وزیر آزم نے ہدایت کی ہے کہ سندھ و بلوچستان کی وزراء آلہ اور تمام متعلقہ محکمے مل کر کھڑے پانی کو نکالنے کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کریں حکومت کو چند دن کا وقت دے رہا ہوں لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا تیاری مکمل ہے عمران خان کہتے ہیں الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو چند دن بعد لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ ملے رانہ سانہ انلا کہتے ہیں ہمارے مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور بجلی کی قیمت بھڑی یہ مشکل فیصلے دل پر پتھر رکھ کر پاکستان کی خاطر کیے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی زمانت منظور عدالت نے عمران خان کو ایک لاکھ کی زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا زمنی انتخابات میں نون لیگ کی بکترین شکست پر نواز شریف شدید برہم وجوہات جاننے کے لیے ریپورٹ مانگ لی نون لیگی ذرائع کہتے ہیں بھڑتی مہنگائی بجلی کے بھارے بل پارٹی کا مفاہی مانا بیانیاں اور قیادت کی ادم دلچسپی شکست کی وجوہات بنی موسیقی موسیقی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں کھڑا پانی بڑا چیلنج ہے بیجوں کی تقسیم کا کام صبحوں کے ساتھ مل کر جلد شروع کر دیں گے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقے صحبت پور کے دورے کے معاقے پر وزیر آزم کو بتایا گیا کہ موڈر اسکول کا پی سی ون بنا دیا گیا ہے اسکول کو جلد مکمل کیا جائے گا اس پر وزیر آزم نے کہا کہ اس اسکول کے قیام کے لیے دو ماہ کا وقت دیا گیا تھا اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل متاثرین سے نہیں لیے گئے پچیس ہزار روپے کی نا رقم کے لیے تین ہزار ناؤ سو سے زیادہ خاندانوں کے ریجسٹریشن کر دی گئی ہے یہ عمل تھوڑا سوست ہے جس کے لیے بین اذیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذمہ داران کو بھی یہاں بلایا گیا ہے وزیر آزم کو بتایا گیا کہ سیلاف سے متاثرہ پانچ ازلا میں مشینری کام کر رہی ہے وابائی امراض کو روپنے کے لیے سپری کیا گیا ہے گیارہ ہزار ایک سو چھبیس ہندانوں کو پچیس ہزار روپے پیکس کی فراہمی کر دی گئی ہے وزیر آزم کو بتایا گیا کہ فلرڈ ریلیف کا کام اٹھاسی فیصد مکمل کر لیا گیا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ سہبت پور کا علاقہ بلوچستان میں سیلاف سے بری طرح متاثر ہوا ہے یہاں ہر طرف پانی کھڑا ہے پانی کی سطح کم ہوئی ہے تاہم یہ ابھی تک موجود ہے متاثرین میں پچیس ہزار روپے کی تقسیم کا کام چیاسی فیصد تک مکمل ہو چکا ہے پانچ ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اسی طرح ان علاقوں کے متاثرین سے تین سو یونٹ تک کے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل ان سے نہیں لیے جا رہے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ متاثرین کو ریلیف اور خیموں کی تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کی شکایات نہیں آنی چاہیے وزیر آزم کو کمیشنر نے بتایا کہ پٹ فیڈر کنال کے ساتھ نکاسی آپ کا نظام بھی موجود ہے جس کے ذریعے یہ کھڑا پانی نکالا جائے گا جہاں بھی شگاہ پڑے تھے انہیں بند کر دیا گیا ہے مارڈل سکول کی جگہ سے پانی نکال دیا گیا ہے وزیر آزم نے انہیں ہدایت کی کہ اس سکول کا منصوبہ ایک ماہ میں مکمل کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ ملیر کی نشست پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بڑی تعداد میں عوام کے نکلنے کا کیا نتیجہ آئے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم امران خان نے کہا ہے کہ سب نے مل کر بھی الیکشن لڑ لیا پھر بھی نہیں جیتے لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا اس مارچ میں اتنی عوام نکلے گی کسی نے نہیں دیکھی ہو گی کراچی میں الیکشن ہارا ہوں پیپلز پارٹی نے کھل کر دھاندی کی ڈسکا میں دوبارہ الیکشن ہوا تھا کراچی کے حلقے اینے 237 میں بھی دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے زمنی الیکشن میں فتح کے بعد نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے کہا کہ کراچی میں الیکشن ہارا ہوں پیپلز پارٹی نے کھل کر دھاندی کی میں ووٹر سپورٹرز کو خراج تحسین پیش کروں گا پیپلز پارٹی ہمیشہ سن میں دھاندی کرتی ہے چیف الیکشن کے بارے میں آڈیو لیکس میں آ گیا ہے کہ یہ ان کا آدمی ہے ڈسکا کے الیکشن میں ری الیکشن ہوا تھا کراچی میں بھی ری الیکشن ہونا چاہیے یہ الیکشن نہیں ریفرینڈم تھا ووٹرز کو پتا تھا ہم نے ایس ایم ڈی میں نہیں بیٹھنا تھا ہنگو میں ہمارا امیدوار کہہ کر الیکشن لڑا کہ ہم نے ایس ایم ڈی میں نہیں بیٹھنا پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا قوم اس وقت الیکشن چاہ رہی ہے یہ حکومت ایک سازش کے ذریعے مسلط کی گئی ان حکمرانوں کے انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے سابق وزیر آزم نے کہا کہ قوم نے ان حکمرانوں کو بار بار مسترد کیا ہے یہ لوگ ملک کا نہیں سوچ رہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اداروں کا ہے جن کا مفاد سب کچھ پاکستان میں ہے میں ساڑھے تین سال کہتا رہا مخالفین این ارو مانگ رہے ہیں خود کو بچانے کے لیے یہ باہر بھاگ گئے پہلے پرویز مشرف نے ان کو این ارو دے کر نقصان پہنچایا اب ملک ترقی کر رہا تھا پھر ان کو لاکر این ارو دیا گیا ساری قوم کو پتا ہے جب پاکستان پر مشکل آئے گی یہ باہر بھاگ جائیں گے میں سب اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر حکمران رہیں گے ملک نیچے جائے گا وفاقی وزیر داخلہ رانس سنہ اللہ نے کہا ہے کہ جیت کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو اسلام آباد پر چڑھائی کا لائسنس مل گیا جتھا کلچر اپنایا تو مو توڑ جواب دیا جائے گا الیکشن اور تائناتیاں جتھوں کے ذریعے ہوں گی تو آئین مدد کا کوئی جواز نہیں مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانس سنہ اللہ نے کہا کہ کل آمی اور صوبائی اسیمڈیو کی نشستوں پر زمنی انتخابات ہوئے یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے جس پر الیکشن کمیشن سب سے زیادہ مبارک بات کا مستحق ہے انہیں بھی الیکشن کمیشن نے بہت ذمہ داری سے مانیج کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے الیکشن میں کسی قسم کی جانبداری سے کام لیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ امران نیازی شروع سے جو چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف زہریلا اور حد تک آمیز گھتیا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف رہتے ہیں ان کو دوسری بات ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ملا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت پاسے پیغان دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کل ملا کر پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار اور پی ٹی ایم چار لاکھ پچھتر ہزار ووٹ لیے امران خان اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار ووٹرز کے فیصلے کو مانیں تو تمہیں چار لاکھ پچھتر ہزار ووٹرز کی رائے کا بھی احترام کرنا ہوگا رانہ سنہ نے کہا کہ جو ووٹ نون لیگ کو پڑا وہ بھی پاکستان کے شہریوں نے ہی ڈالا اگر تمہاری نظر میں وہ سب چور ہیں تو ہماری نظر میں تم بھی ڈاکو ہو جمہوریت یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے ووٹ کو عزت دینے سے مراد ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے تبدیل نہ کیا جائے اپنے حق میں پڑھنے والے ووٹ کو آپ تسلیم اور مخالف کو رت کریں یہ جمہوری رویہ نہیں ہے عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کو 31 اکتوبر تک چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ممنوع فنڈنگ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان نے فوران ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں زمانت کی درخواست دائی کی تھی عمران خان اسپیشل جج سینٹرل عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں عمران خان کو ایک لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ایف آئی اے نے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے جلبازی میں مقدمہ درج کیا الیکشن کمیشن ریپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا جسے ہائی کورٹ میں چالنج کر رکھا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ حقائق کے منافع اور متاسب ہے درخواست گزار کے مطابق عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے پیچھے سیاسی مخالفین کا ایجنڈا چھپا ہوا ہے ایف آئی اے نے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی تزہیق کے لیے مقدمہ درج کیا جو بدنیتی پر مبنی ہے درخواست میں استدعہ کی گئی کہ ایف آئی اے کی جانب سے چھے اکتوبر کو درج کیے گئے مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری منظور کی جائے جبکہ زمانت قبل از گرفتاری کی کنفرمیشن تک عبوری زمانت منظور کی جائے خیال رہے گے اس نام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی کل تک حفاظتی زمانت منظور کر رکھی ہے جبکہ ممنوع فانڈنگ کیس پر ایف آئی اے نے مقدمہ کر رکھا ہے زمنی انتخابات میں نون لیک کی بترین شکست پڑنوا شریف نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شکست کے مکمل ازباب جاننے کے لیے فیکٹ فانڈنگ کمیٹی تشکیل دینے اور فیکٹ فانڈنگ رپورٹ ارسال کرنے کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں زمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی بترین شکست پر پارٹی میں حلچن مجھ گئی پارٹی سربرا نواز شریف نے قیادت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے نون لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف پارٹی قیادت کی کارکردگی سے نالہ ہے اور انہوں نے لیگی وزراء اور عہدے داروں کو سخت تنبی کرتے ہوئے آلہ قیادت سے زمنی انتخابات میں شکست کی پوری طور پر رپورٹ طلب کر لی پارٹی ذرائع کے مطابق قیادت کی جانب سے نواز شریف کو زمنی انتخابات میں شکست کی ابتدائی رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ بجڈی کے بھاری بل پارٹی کا مفہمانہ بیانیاں اور قیادت کی عدم دنجس بھی شکست کی وجوہات بنی نون لیگی ذرائع کے مطابق زمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی پنجاب میں واپسی ہوئی ہے شکست کے مکمل اسباب جاننے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربرا میاں نواز شریف نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک موسیقی